جی میں نے سنا ہے کہ آپ نے تھائر ایڈ بھی کیا ہوا ہے لوکل انسیزیا میں جو آپ بات کہہ رہی ہیں تھائر ایڈ کے بارے میں جو کہ میں نے 2018 میں ایک پیپر امریکن کانگریس میں پریزنٹ کیا تھا وہ تھا تھائر ایڈ سیجنڈ لوکل انسیزیا تو اس میں ظاہر ہے مریض کو داخل کرنا پڑتا ہے درد کے ٹیکے لگانے پڑتے ہیں اور سمجھانا بھی پڑتا ہے کہ اگر کسی کو انیشن سٹیج پتا چل جائے تو اس کے لیے جان لیوا مرس بلکل نہیں ہے کینسر بننے کا کوئی چانس نہیں ہے اسلام علیکم ایچ ایم میڈیا کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ کامران اور آج جس شخصیت سے ہم آپ کا تعریف کرنائیں گے وہ ہیں ڈاکٹر جناح ہکٹر میں وہ پرفیسر ہیں اور لانا اکبار میڈیکل کالج میں وہ ٹیچر ہیں اسلام علیکم سر والیکم السلام جی فاطمہ کیا حال ہے آپ کا میں ٹھیک ہوں آپ بتائیں سر کیسے چل رہے ہیں آپ کے روزے میرے اللہ کا شکر آپ بتائیں آپ کے روزے ٹھیک چل رہے ہیں جی بہت اچھا تینکیو ویری مچ آپ نے مجھے یہاں اچھا ہے میڈیا پر بلایا اور جو ٹاپک آپ نے مجھے بتایا ہے جس کے لیے ہم نے اسی ڈسکس کرنا ہے وہ بڑا امپورٹرڈ اور ضروری ٹاپک ہے جی اور وہ ہے گال سٹونز پتے کی پتے کی پتھری پتے کی پتھری تو اکثر رمضان میں آج کال ہم نے کچھ آپریشن بھی کیے دوبارہ بھی بار بار آر دفعہ کرتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ ہیوی افتاری کے بعد رات کو بڑی سویر پین ہوتی ہے پیٹ میں اور اس درد کی وجہ سے جب مریض ہاسپیٹل جاتا ہے اور ٹریٹمنٹ لیتا ہے اور ہیٹا سانگ کرواتا ہے تو اس میں انہیں پتہ رکھتا ہے کہ جس کے گال بیڈر میں سٹون ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آؤں کے بتاتا ہوں کہ پتے کے پتھری اگر آپ کا پتہ لگ جاتی ہے تو کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے یہ کافی سارے لوگوں میں پائی جاتی ہے جس میں ہم عام کتاب میں بلکہ پڑا کرتے تھے کہ فائیو ایف فیٹ اوورویٹ لوگ جو ہیں ان میں اس کا چانس زیادہ ہے اکثر آفٹر دے ایج آف فورٹی زیادہ ہوتا ہے میلز میں بھی ہوتا ہے لیکن فی میلز میں اس کا انسیڈنس زیادہ ہے تو یہ جو ہے نا اس طرح کچھ فیٹی لوگوں میں اور اوورویٹ لوگوں میں اور فرٹائل مطلب اس میں جن کے بچے زیادہ ہوتے ہیں ان میں زیادہ ہونے کے چانسز ہیں لیکن یہ ساری باتیں ہیں اکثر ہم نے ہر ایج میں دیکھا اس کو چھوٹے سے چھوٹے بچے کی ایج آٹھ سال کی عمر کے بچے میں ہم نے اس کو دیکھا ہے اور نبی سال پچاروے سال کے بزرگوں میں بھی اس کو دیکھا ہے لیکن اس کا انسیڈنس ویری کرتا ہے ہر مریض میں اگر پتہ لگیاتا ہے آپ کو پتے کی پتھری ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پتے کی پتھری جو ہے وہ آپ کے لئے نقصان دے ہے سیونٹی پرسن لوگوں میں گال سٹونز پوری زندگی سمٹمز کے بغیر اور پرابلم کے بغیر رہتے ہیں ٹوئنٹی فائیف تو تھرٹی پرسن لوگ ایسے ہیں جن میں یہ پرابلم کرتے ہیں مطلب کہ یہ جان لیوہ مرض نہیں ہے کہ اگر کسی کو انیشیل سٹیج پتا چل جائے تو اس کے لئے جان لیوہ یہ جان لیوہ مرض بلکل نہیں ہے اس کے بارے میں ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے یہ کہ پتے کی پتری کی وجہ سے کال کو کینسر بننے کا کوئی چانس نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرے پتے ہیں پتری ہے لیکن مجھے درد نہیں ہے تو اگر وہ کہتا ہے کہ میں آپریشن نہ کروں تو یہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ جب تک سمٹمز نہ ہو وہ آپریشن نہ بھی کرایا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے تو یہ کہ آپ باہر کے کھانے سے ہوتے ہیں زیادہ تر یا پھر ہم کوئی بھی کھانا کھالیں تو اس سے کوئی کھانے کا ریلیٹڈ ہے اگر یہ اللہ سے بند ہے فاطمہ گال بیڈر جو ہے یہ اللہ نے ایک سٹوریج بنایا ہے سٹوریج روم ہے لیور کی جو رتوبتے ہوتی ہیں ان کو سٹور کر لیتا ہے اور کچھ عرصے کے لیے سٹور کرتا ہے جب ہم فیٹی میل لیتے ہیں تو سارا اس کے سارا سٹوریج جو ہے وہ اس کو حضم کرنے کے لیے اس میں چلی جاتی ہے تو سٹوریج پروسس میں اس میں غزائی لیکن ہم کو سپیسیفکلی اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلان چیز نہ کھائیں اور فلان کھائیں تو اس سے یہ ہوتا ہے مطلب جو فیٹی فوڈز ہوتے ہیں اس سے اس کے سمٹم سوڑا سے بڑھ جاتے ہیں مطلب کہ دوائیوں کے ساتھ یہ جو ہے وہ مرض ختم ہو جائے گا دوائیوں کے ساتھ اگر پینز وغیرہ ہیں تکلیف ہے تو پینز سے وہ اس کو فرق پڑ جاتا ہے لیکن ایک دفعہ اگر پتہ تنگ کرنے لگ پڑے جرد بار بار ہونے لگ پڑے تو پھر دوائیاں سے پرمنٹ ریلیوی آپ کو نہیں مل سکتا پھر آپ کو 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 اس کی کوسٹ کتنی ہے مطلب کہ کوسٹ کتنی ہوگی پرائیویٹ حکومت حکومت کے ہسپتال میں آپ چلے جائیں یا پرائیویٹ ہسپتال میں چلے جائیں تو کتنی کوسٹ جو ہے اس میں لگے گی اس مریض کی یہ آپریشن مختلف طریقوں سے ہوتا ہے کنمینشنلی یہ ایک رائٹ سے پیٹ کے اپروا ایسے میں چیرہ لگا کے یہ آپریشن کیا جاتا ہے لیکن کافی عرصے سے منیمول انیسیف سیجری جس میں ہم چھوٹے چھوٹے سراخ کر کے کیمرا ڈال کے لیپروسکوپ کی مدد سے یہ آپریشن کر لیتے ہیں جس کا دورانیاں ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ ہوتا ہے اور مریض بارہ سے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ٹھیک ہو کے چلا جاتا ہے گورنمنٹ ہسپیٹلز میں اس کی کاسٹ بہت زیادہ نہیں ہے وہ تقریباً ساری دعائیاں وغیرہ یہ جو چیزیں ہسپیٹل میں آتی ہیں وہ مریضوں کو مل جاتی ہیں لیکن ظاہر ہے مطلب وہاں ایک رشت ہوتا ہے اور پیشنٹس کو پراپرلی ایک دو ہفتے کے اندر اندر ٹائم مل جاتا ہے اس کو بہت زیادہ لمبی کیوں بھی بہت زفا نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر میں مختلف ہسپیٹلز میں اس کی مختلف کاسٹ ہے جو کہ مینلی افورڈیبل ہے ہر جو چھوٹے ہسپیٹل بھی ہیں بڑے ہسپیٹل بھی ہیں اس لیے کاسٹ کا اتنا میٹر پاکستان میں نہیں ہے لگے شکر ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر بڑا سٹرونگ ہے اور جس کی وجہ سے لوگوں کو وہاں فری علاج مالجہ جو ہے وہ مل جاتا ہے جی میں نے سنا ہے کہ آپ نے تھائرڈ بھی کیا ہوا ہے لوگر انسیزیا میں تو اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ وہ آپ نے تھائرڈ کب کیا تھا اور کیسے مطلب کہ وہ پیشنٹ کمفرڈ تھا اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی دیجئے اگاہی دیجئے جی گورنمنٹ سٹرونگز کے بارے میں تو آپ کو بتایا کہ اس کی ٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپریشن ہے اور باقی یہ جو اور بماریاں ہیں جس میں پتہ کا جو آپریشن ہے وہ کرنے کے لیے مریض کو پورا بھی ہوش کرنا پڑتا وہ سن کر کے عام دور پر نہیں ہو سکتا بعض حالتوں میں ہم سن کر کے بھی وہ بھی کرتے ہیں جس میں پتہ اگر بہت زیادہ سوجا اور مریض بہت زیادہ سکھ ہو تو ہم صرف گال بیڈر کو لوکل انسیزیاں دے کے تو اس میں ایک پائپ ڈال دیتے ہیں جس سے ان پیشنٹس کو جو بہت سیریس ہیں جن کو انسیزیاں نہیں دی جا سکتا تو جو آپ بات کہہ رہی ہیں تھائرڈ کے بارے میں جو کہ میں نے 2018 میں ایک پیپر امریکن کانگریس میں پریزنٹ کیا تھا وہ تھا تھائرڈ سیجرین لوکل انسیزیاں جس میں گلے کا گلڈ جو ہے اس کے مریض کو ہم نے آپریٹ کیا تھا اس کی کیوں کیا تھا تو ہم نے کیونکہ لوکل میں میں کافی سارے آپریٹ کیا کرتا ہوں تو ہماری انسیزیاں ٹیم نے مجھے کہا تھا کہ آپ بسم اللہ کریں لوکل میں سٹارٹ کریں ہم دیکھتے ہیں اگر جگہ بنیں گی تو ہم ٹیوب ڈال دیں گے اس کو نیچے جا کے تو بلہا گئے شکر ہے کہ وہ آپریٹ کیا اپریشن خود بہت اتنا خوبصورت ہوا کہ وہ ضرورت ہی نہ پڑی ٹیوب ڈالنے کی تو وہ پھر ایک ہسٹری بن گئی اور ویڈیو کے ساتھ میرا خیال ہے برے سگیر پاکو ہنج میں اور اس ایریے میں ریپورٹ کسی نے نہیں کیا پبلش نہیں ہوا کسی کا باقی تو دنیا میں لوگوں نے کچھ تھوڑا بہت ریپورٹ کیا لیکن پراپر ویڈیوز کے ساتھ جو ہے وہ اسے میں نے فرس ٹائم ریپورٹ کیا اور جو کہ پاکستان جنرل آف سیجری میں دوزار پندرہ کے آزاریے میں وہ مارا جو ریسرچ ہے وہ پبلش بھی ہوئی تھی اگر ہم جو ہے وہ بہت کرٹیکل کنڈیشن ہو جائے اور پتے کی پتری جو ہے وہ بہت زیادہ بھڑ جائے اور بطب کوئی آپ کے پاس آپشن نہیں ہے تو آپ کیسے مریض کو کہیں گے کہ سہارہ دیں گے یا پھر مریض کو بتائیں گے اس جو بیماری سے ڈڑ سکتے ہیں اور ان کو کیسے مطلب ٹریکل کریں گے آپ اس سیٹویشن کیونکہ کبھی کبھار ایسی سیٹویشن بھی ہوتی ہے کہ مریض کو ٹریکل کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے ہاں پیشنٹ بہت سویر پین ہوتی ہے بہت زفا پتے کی پتری کی وجہ سے مریضوں کو بہت زفا پینکٹائٹس ہو جاتا ہے لب لبے کی سوزش ہو جاتی ہے اور اسے پین بہت سویر ہوتی ہے کبھی کبھی پتے کی پتری جو ہے وہ سلپ ہو کے کامن بائل ڈکٹ میں آ جاتی ہے جو کہ نالی ہے اس کی لیور کے نیچے جو آتی ہے جو بائل لے کے آتی ہے اس میں آ جاتی ہے بڑی سخت پین ہوتی ہے تو اس میں ظاہر ہے مریض کو داخل کرنا پڑتا ہے درد کی ٹیکل لگانے پڑتے ہیں اور سمجھانا بھی پڑتا ہے اور اس طرح کی صورت میں ہم اپنے گیسٹرین ڈالوجس کی ہیلپ لے کے اور گلے سے کیمرہ ڈال کے اور اس پتری کو ہمیں نکالنا پڑتا ہے آپریشن سے پہلے پتری پہلے نالی میں جو چلی جاتی ہے اس لیے بکسر لوگ بہت ڈر جاتی ہیں کہ نالی میں تو نہیں چلی جائے گی کیونکہ نالی میں جانے سے یرکان ہو جاتا ہے تو آپ اینڈ میں کوئی نہ آئیں گے جی